پیروں میں تیرے زنجھریں ہم کو نہ تم مل پاؤ گے میرے مقتر سے پوچھو ایسے جدا ہو جاؤ گے درد ہی کیوں سکھا رہا ہے کیسے جیتے ہیں زندگی درد اپنا دوا سمجھ تو نہ سمجھ اسے بے بس اس جہاں میں نہ رہا عشق سچا جان بن بس رہے نامِ علف کر لیا ہے زبطن علف بس علف بس علف بس اسلام علیکم دوستو میں ہوں شجاہ درورہ آپ سن رہے ہیں شجاہ در پاڈکاسٹ آج کی پاڈکاسٹ ایک گانے سے شروع کی ہے وہ گانہ آپ سب کا بہت فیورٹ ہے اور اس گانے پر مجھ کو بہت ساری پذیرائی ملی نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے اور جتنا پیار مجھے ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس گانے کا حق ہے کہ اس کی کہانی آپ تک ضرور پہنچے تو آج ہم بات کریں گے علف اویسٹی کی اس کے پیچھے کیا 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 انسپریشن تھی کس طریقے سے یہ اویسٹی وجود میں آیا اور کیا میرے پاس اس کی بریف تھی کہ کیسا ہونا چاہیے تو شروع یہ کروں گا کہ حسیب اس ڈرامے کے جو ڈریکٹر تھے انہوں نے مجھے فون کیا انہوں نے مجھے کہا کہ شجاہ کانسپٹ ہے اور یہ یہ بہت تھوڑا سا بڑا مائنر سا ڈسکس کیا پھر کہا کہ ملاقات کے بعد اس کو ہم لوگ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں تو اس وقت تو مجھے اتنی بھینک نہیں پڑی کہ کیا تھا بکرز حسیب ہمسیلف ان کو پتا ہے کہ اگر فون کے اوپر چیز کچھ ادھوری رہ جاتی ہے تو وہ بات ہمیشہ ادھوری رہ جاتی ہے مل کے جو بات ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم اسی دن کے فوراں بعد اس کال کے فوراں بعد ہماری ملاقات ہوئی اور وہ آئے میرے پاس اور میرے گھر میں چکے چائے بہت چیز ہی بنتی ہے نہیں بلکہ اس دن نہیں اس دن وہ آئے تھے میرا گھر اس وقت نشات پہ تھا اور وہ آئے تھے اور میں نے ان کو گاڑی میں سنایا تھا کہ یار یہ میں نے بنایا ہے I don't know if you like it or not بس مجھ سے یہ بنا گیا میں نے یہ لکھا یہ شاعری کی اور وہ بالکل یہی تھا گانا جو آپ نے سنا ہے علیف پاس شاعری بچ کی یہ تھی کچھ بات میں چینجز ہوئے جو میں آگیا آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کے چینجز ہوئے تھے تو حسیب نے سنا حسیب حسیب کی بڑی اچھی ایک ادا ہے جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے جو وہ گانا ان کو اچھا لگتا ہے تو اس پہ وہ کام ہو جاتا ہے he's already in love with the song تو جب میں حسیب کا یہ یہ expression دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ حسیب کو گانا اچھا لگ گیا اور I think یہ گانا آگے بڑھ جائے گا because دیکھیں ڈریکٹر کی تو سے ہوتی ہے ڈریکٹر صاحب جب تک کھان ہی کہیں گے تو بات آگے کیسے بڑھے گی I'm sure حسیب صاحبی ضرور دیکھیں گے podcast اور وہ agree کریں گے کہ دو creative minds کا ملنا especially when it comes to a song کتنا important ہے اور یہ you know it's an exchange of inspiration جس سے ایک ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے ایک ایسی ایک ایسی کاوش پیدا ہوتی ہے کہ جو دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں تک پہنچتی ہے so so اس دن کے بعد پھر ہماری فون پہ بات رہی میں اس کے الگ الگ version بناتا گیا you know کیونکہ musicians کا problem ہی ہوتا ہے کہ اگر musician نے آج اگر ہم نے بنائی ہے کوئی چیز تو کل ہم سنیں گے تم بولیں گے اچھی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک اور چیز پر کام کریں گے so اس کے بعد ہم لوگ چار پانچ دن اس چیز میں کام کریں اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے بعد پھر ہفتے کے بعد ہم کہیں گے یار نہیں جو پہلے دن بنایا تھا I think that was much better so we always need to try we always have to try کہ یار ری جو میں نے آج بنائیں گے کیا یہ کہیں فلوک تو نہیں تھا تکہ نہیں تھا اس کو ایسی میں نے بنا دیا I think میں اس نے اچھا کر سکتا ہوں so you challenge your own creativity your own skill تو یہ ایک بڑی normal سی بات ہے for musicians so میں میں نے وہی کیا because typically دیکھا چاہے تو اندر سے تو میں مزیشن ہی ہوں چھوٹا موٹا تو میں نے کہا یار نہیں ہے جو میں نے حسیب کو سنا ہے I think it's not good I can do better so میں نے اور آوارہ کر دیں شروع کر دیں and I think it's just part of the process you know you 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 explore other you know other areas as well areas of your creativity so میں ادھر جاتا رہا ایسے ہی you know اپنا ایک میں نے ایک پارک بنا لیا اور اس میں گھومتا پرترا لیکن مجھے کچھ نہیں ملا سوائے اس کی جو میں نے پہلے دین بنا لیا تھا because اس گانے کا جو سبجیکٹ تھا وہ میرے دل کے اتنا قریب آہستہ آہستہ ہونے لگا تھا کہ مجھے مجھے سمجھ میں آرہا تھا کہ جو تم نے پہلے دن بنایا وہ تم نے نہیں بنایا تھا وہ آمد ہوتی ہے اور وہ وہ اللہ کی طرف سے آپ کو انعیت ہوتی ہے ایک کہ یہ تمہیں گانا ہے یہ تمہیں ایسے لکھنا ہے اور یہ تمہیں لوگوں تک پہنچانا ہے تو you know to me every song جو especially جو آپ اللہ کیلئے گانا بناتے ہو اس کے لئے لکھتے ہو تو وہ مجھے لگتا ہے کہ اسی ذات کی طرف سے یہ آپ آپ کوئی اس بارے میں کیسے کہوں میں سمجھ نہیں آرہا اسی کے طرف سے انعیت ہوتی ہے یہ آمد ہوتی ہے یہ سارا اسی کا دیا ہوتا ہے اسی کا کرم ہے تو میں نے یہی ریالیس کیا کہ I think جو first day میں نے بنایا تھا الف پس حرف نہیں یہ ذرف ہے کمال کا ابتدا جہاں کی جواب ہر سوال کا تو یہ یہ لکھ کے بھی میں پریشان رہا تھا کہ میں نے آخر یہ کیوں لکھا you know because مجھے نہیں معلوم تھا اتنی گہرائی میں جا کر دیکھوں گے ذرف کیا ہے پیمانہ کیا ہے ابتدا کیا ہے you know it just happened تو anyhow تو اس کے بعد ہم اس کا جو complete version تھا وہ میں نے سنایا امیرا سے discuss کیا امیرا کے کچھ points تھے because ظاہر سے بہت ہے کہ she's a writer تو بات ہو رہی تھی عشق کی بات ہو رہی تھی اللہ کی بات ہو رہی تھی بندے سے بندے کے رشتے کی اور مخلوق سے مخلوق کی رشتے کی بہت ساری باتیں ہو رہی تھی اور بڑی اود بود باتیں ہو رہی تھی کیونکہ آپ لوگ اگر وہ باتیں سنیں نا تو آپ لوگ سر کھو جانا بیٹھ جاؤ گے کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں جو آپ ٹی وی پر یوزلی نہیں دیکھتے ہو you know ہمارے لئے بڑی نومل discussion ہوتی ہے لیکن لیکن ایک حسیب تھے عمیرہ جی تھی اور میں تھا تینوں creative minds ہیں تینوں کے تینوں کہیں پہ اختلاف کر رہے ہیں کہیں پہ ہم لوگ ایک جہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں you know سو یہ ایک عجیب سی چیس چل لی تھی ہمارے بیچ میں تو عمیرہ نے مجھے آج بھی یہ وہ یاد ہے suddenly it clicked عمیرہ نے کہا کہ عشق جو ہے وہ خدا سے کرنا چاہیے عشق تو صرف حقیقی عشق خدا کے لیے ہے تو اب counter مجھے کرنا ہوتا ہے ہر بات کو بکر یہ میری میری فطرت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ میری بڑی بری فطرت ہے کہ میں ہر چیز کو counter کرتا ہوں ہر چیز ایک متضاد ایک اس کے اختلاف میں بات کرتا ہوں چاہے میں اس بات سے بات میں اگری کر جاؤں لیکن مجھے پہلے اختلاف کرنا ہے بکر سمہا مجھے لگتا ہے کہ میری knowledge میں کچھ add کرے گا تو میں نے عمیرہ جی سے کہا مجھے یاد پڑتا ہے کہ عشق تو دیکھنے والی چیز سے ہوتا ہے چھونے والی چیز سے ہوتا ہے سونگنے والی چیز سے ہوتا ہے پہننے والی چیز سے ہو سکتا ہے محسوس کرنے والی چیز سے ہو سکتا ہے چھونے والی چیز سے ہو سکتا ہے روحانی ہو سکتا ہے کسی سے دور رہ کے عشق ہو سکتا ہے لیکن کسی کا وجود میں ہونا میں گھل مل جانا اور اس کو دیکھ کر تمہیں اس سے عشق ہو جانا میں نے کہا یہ تو دنیا میں ہوتے ہیں لیکن خدا سے عشق جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہے بیکن وہ عقل میں آتا نہیں یعنی عقل میں سماتا نہیں ہم ہم گمان نہیں کر سکتے ہم ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ اس وقت کی حیثیت ہے جہاں پہ وہ ہے ہم وہاں کا ادراک نہیں کر سکتے تو میں نے عمیرہ سے کہا کہ عمیرہ عشق ویرہ تو یہ مادہ ایسی چیزیں جو مادی چیزیں ہوتی ان سے ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ عشق اللہ نے کہا ہے کہ بندوں سے کرو حقوق علی بات یعنی انسان سے محبت کرو امید مگر مجھ سے لگاؤ امید پہ صرف اور صرف میرا حق ہے اور ہمارا دل بھی تب ہی ٹوٹتا ہے کہ جب ہم لوگ عشق بندوں سے کر بیٹھتے ہیں اور امید بندوں سے لگاتے ہیں یعنی دل ہمارا تب ہی ٹوٹتا ہے کہ جب امید ہم بندوں سے لگاتے ہیں اور عشق ہم لوگ خدا سے کرتے ہیں عشق بندوں سے کیجئے محبت بندوں سے کیجئے اللہ سے امید کا رشتہ رکھئے اور جو آپ کی محبت خدا سے ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اس کو تو آپ کہے بھی نہیں سکتے کہ میں کتنا پیار کرتا ہوں اس سے بکر اس سے محبت کیے بغیر اس کے لیے دیوانہ ہوئے بغیر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو مجھے لگا کہ امید پہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے بنسبت عشق کے بکر اس عشق تو ہم کسی سے بھی کر لیتے ہیں لیکن وہ عشق کی کیا وہ صفت کیا جو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے خدا کے لیے سب سے زیادہ سپیشل چیز وہ یہی ہماری طرف سے کہ ہم صرف اور صرف یا اللہ تجھ سے امید لگائیں اور کسی سے کوئی امید نہ رکھیں تو بہتر ہے برنہ زیادہ طرح ہمیں مایوسی ہوتی ہے تو یہ میرا فلسفہ تھا اس وقت جب میں جب میں لکھ رہا تھا گانا تو اچھا ایک ایک اس میں بڑی عجیب سی ایک واقعہ تھا اس میں بہت چھوٹا سا تھا وہ یہ تھا کہ جس دن حسیب کا مجھے فون آیا تھا آہ الف کے لیے تو میں میں ان دنوں میں پی ایس فور پر ایک گیم ختم کر رہا تھا اپنی آرکم نائٹ اور میں دوبارہ کھیلنا تھا وہ گیم آرکم نائٹ بیٹمن آرکم نائٹ آتی گیا تو مجھے اتنا برا لگ رہا تھا کہ میں یار یہ گیم چھوڑ کے بھی مجھے کام کرنا پڑے گا اور میں گیم آہ میری آفٹر ڈس میٹنگ میری گیم کی پرفارمنس جو تھی نا وہ بڑی بری ہو گئی آہ میں نہیں کھیل پا رہا تھا آہم تو میں نے نا کہا میں نے سوچا کہ یار اس کو نا ایک دو دن بعد ہاتھ لگاتا ہے کام بیسی بھی بہت لگاوا تھا آگے پیچھے تو میں نے کہا ایک دو دن بعد ہاتھ لگاتا ہے بکرز مجھے گیم جب تک میں ختم نہیں کروں گا مجھے کام میں دل نہیں لگے گا تو میں آہم مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں went to the tower and said i looked at my guitar جو سامنے بالکل soеть پہ بڑھی ہو تھی اور پتہ نہیں مجھے کیا ہوا میں نے کہا اٹھ یار گانا بناتے ہیں تو میں اپنے چھت پہ چلا گیا اور میں نے بولا نیچے کہ چائے بھیج دو پر رہی تو اوپر چائے آ گئی تو چائے پیتے پیتے یہ پورا گانا میں نے چھت پہ لکھا حالانکہ نیچے آوازیں تھی ٹرافک کی رکشے آ جا رہے ہیں بائیک والے آ جا رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اسی ماحول میں مجھے لگتا ہے کہ مجھے اتنی مزے کی انسپریشن ملی آسمان کی طرف دیکھتا تھا ستارے تھے چان تھا اور میں یہ سوچتا تھا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے اور میں بہت بہت قریب ہو گیا اس لحظہ پر میں اللہ تعالیٰ سے مجھے لگا کہ میں بہت قریب ہو گیا تو میں لگتا گیا اور literally within like what 30 to 45 minutes I think I was done with the song I was ready to call حسیب that حسیب it's done لیکن I think میں نے کہا کہ بہت جلدی call کروں تو حسیب بولے گا کہ پیل دیا ہے میں نے کہا کل phone کرتے ہیں دو دن بعد phone کرتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو حسیب آپ کو نہیں بتا لیکن میں podcast میں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی ایک surprise ملے کیونکہ آپ مجھے پتا آپ جانتے ہیں you know it اور ابھی جو last میں نے آپ کے ساتھ project کیا جنت سے آگیا I think اس میں بھی I don't know جب بھی میں حسیب کے ساتھ کام کرتا ہوں کچھ نہ کچھ مزے کا ہوتا ہے کچھ different ہوتا ہے لوگوں کو بہت پسند آتا ہے تو میرا اور حسیب کا ایک بڑا مزے کا combination ہے اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ ایسے قائم و دائم رہے اور ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا رہے آگے بڑھتے ہیں ایک دن مجھے حسیب کا phone ہے یار acting کرو گے acting ہے کرنی اس میں میں you know ایک شاہ ایک scene ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ شجاہ حیدر سے گانا بنواتے ہیں because he was working on some film in the drama شجاہ حیدر سے گانا بناتے ہیں تاظر scene میں میرے ساتھ سجل تھی حمزہ علی باسی تھے مصدق تھے اور میں تھا اور میں نے زندگی میں کبھی بھی ایکٹک نہیں کی تھی اور اس وقت حضرت نے کہا کیوں گانا لکھ لو تاکہ اس میں تم نہ اس میں scene ہی ہوگا کہ تم نہ کوئی random گانے گا رہے اور حمزہ کو پسند نہیں آ رہے تو میں نے وہ اس وقت scene میں اسی work then and there میں نے وہ گانا بنائے تھا وہ بتا نہیں کیا گانا تھا ہاں مجھے پیار چاہیے مجھے پیار چاہیے ہاں ہاں مجھے پیار چاہیے ہاں مجھے پیار چاہیے یہ سکتے ہے وہ مجھے پیار چاہیے میں جو پیار چاہیے یہ بولی وڈیوڈیش آٹے کے فلن بنا رہے تو میں نے کہا کہ یہ گانا سوٹ کرے گا اور اس وقت میں نے بنا دیا گانا تو میں اتنا اچھے اچھے اٹریس کے ساتھ میں وہاں بہتھا تھا ان میں نے وہ پورا scene دیکھا بنتے ہوئے نمجھا جیسے مجھے نہیں اس پورے ڈراما میں میری ہر چیز جو میں کر رہا تھا وہ فٹ بیٹھ رہی تھی اور اس کی جو سب سے مزے کی سٹوری وہ یہ ہے کہ اس میں مومنہ مستحسن جب انٹری ہمارتی ہیں اس گانے میں اچھا بہت ساری نام تھے کیو بی تھا اس میں نام بھی کس ہم نے پہلے بھی منمائل ساتھ گایا تھا کیو بی تھا نام I think کیو بی اویلیبل نہیں تھی she was in states اس کے بعد آئیما بیگ کا نام تھا پھر آئیما کے ساتھ بھی کوئی بات شہد نہیں بنی میں بھی وہ بھی مشروف تھی مومنہ جو تھی وہ تو وہ تو پکڑ میں نہیں آتی مومنہ بالکل پکڑ میں نہیں آتی اس کا دل ہو اس کو لگے کہ کچھ اچھی ہے کوئی بہتر چیز ہے کوئی اس کے اس کی سمجھ کے مطابق ہے تو وہ وہ کرتے ہوئے نا وہ بالکل نہیں جیس سکتی وہ بہت ہی بہت اچھے دل کی مالک ہے تو ایک دن وہ میرے ساتھ ہم لوگ ایسی گانے گانے نہیں آئی تھی میرے پاس ہم لوگ ایسی ہینگ آٹ کر رہے تھے میرے سٹوڈیو میں چائے پی رہے تھے وہ پاپ کونز بھی کھا رہی تھی اور I think وہ باہر سے آئی تھی یعنی ملک کے باہر سے آئی تھی تو ہم لوگ بیٹھے کچھ اور بات کر رہے تھے تو میں نے کہا یار ایک OST ہے تو میں بھی کام اس میں کر رہا ہوں گو گا ہوں گی حالکہ میرے بالکل دماغ میں بھی نہیں تھا مومنہ سے میں گانا گو ہوں گا تو مومنہ نے سنا مومنہ نے کہا ٹھیک ہے ڈن تو مومنہ نے وہ سنا مومنہ کو اچھا لگا مومنہ نے اسی وقت میرے سٹوڈیو میں اس کے وکلز کیے ایک دو گھنٹے کے اندر سارے وکلز ختم اور گانا تیار تھا لیکن گانا بہت سارے پروسس سے جو میں نے کہا تھا کہ گزرا ہے وہ اس کے مکسس تھے وہ اس کے ماسٹر تھے بہت سارے چیزیں تھی اور کبھی کبھی ہم لوگ بہت زیادہ چیزوں کو چمکیلہ بنا دیتے ہیں بھی آج کل چمکیلہ بہت ہٹ چل لے تو چمکیلہ بنا دیتے ہیں اس کو بہت ریفائن کیے جاتے ہیں اس کے ویسے کانا کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے تو کوئی آٹھ نو ورزن کے بعد اس کی اتنے ورزن بنا ہے اس کے بعد میں نے کہا ہے اگین پہلا والا ورزن تھا اس میں تھوڑا سا نوائز ہے الکا سا رو ہے کچھ اس میں کچھ گوست ساؤنڈ بج رہے ہیں گٹار کے صحیح ہے وہ یہ کچھ نہ کچھ کچھ سی ویلیو ایٹ کر رہا ہے گانے کے اندر تو ہم لوگ let's go back to the original mix لیکن پتا چلا کہ original mix ہے ہی نہیں سسٹم میں وہ overwrite ہو چکا ہے اور یقین جانے کہ overwrite ہو چکا ہے مجھے پتا تھا کہ وہ کیا میں نے کہا سب کچھ delete کرو سارے plug-ins سب کچھ delete کرو یہ اپنی جو raw شکل میں تھا اسی میں لے گیا اور ہم لوگ اس پہ vocal میں reverb لگائیں گے اور اسی کا master بنائیں گے تو میرا بھائی شانی ہے جی نیس ہے وہ اس نے بولا یہ بہت چیننج ہے کیونکہ اس کے بہت سا ریفرزن بن جکے مجھے نہیں پتا کہ اس کا ساونڈ کیا ہوگا تو شانی کو میں نے بولا کہ شانی اس کا جو سب کچھ delete کرتے ہو سارے plug-ins اٹھا دو mix اٹھا دو سب کچھ اٹھا دو اب اس کا جو raw version ہے نا اسی کو کچھ تھوڑا سا صحیح کرو تھوڑا سا صحیح کرو بہت زیادہ صحیح مت کرو کیونکہ ہم لوگ جب کسی چیز میں بہت محنت کرتے ہیں تو وہ عجیب شکل بن جاتی گانے کی تو وہ پھر سارے ڈیلیٹ کیے plug-ins دوبارہ سے لے کر آئے اور پھر جا کے وہ شکل نکلی اس پورے اس چیز کو کمس کمہ میں دو تین ہفتے لگے تو دو تین ہفتے اور یہ گانہ جو آپ پانچ منٹ کا سنتے ہیں اس کے پر چیز ہماری بڑی محنت ہوتی ہے لیٹرلی اور اب مجھے نہیں پتا کتا ٹائم ہوگیا پاڈکاسٹ کو آج کا پاڈکاسٹ ہوتا سے لمبا ہو گیا بٹ نیکس ٹائم کل میں آپ کے ساتھ آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ نوازشی کرم اس کی سٹوری تو کمال ہے اس میں تھوڑا سی کانٹروورسیز بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل ہوتی ہے ملاقات میرے سنڈے کے پاڈکاسٹ میں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو بہت بہت پیار آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا اور اینڈ اور اینڈ اور اینڈ بول دی اینڈ وے تو مجھے باقی میں بہت خوشی ہوتی ہے آپ لوگ ایک ساتھ کنیٹ کر کے مجھے پتا ہے کہ میرے یوٹیوب پر اتنے ویوز نہیں آتے میرے گانوں پر اور میرے چیزوں پر بہت کم استعمال کیا کرتا تھا سوشل میڈیا لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ ہونا چاہیے تو انہی تمام باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ اپنا اپنے بچوں کا اپنے پیاروں کا اپنے خاص کا اپنے والدین کا خیال رکھئے احترام رکھئے اور لائف کو انچوائے کیجئے کل ملاقات ہوتی انشاءاللہ خدا حافظ